ناظرین کرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اولاد کی اہمیت اور ان انبیاء کا واقعہ ذکر کیا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے تاخیر سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم جنہوں نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کی توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے گھر بار حکومت ہر طرح کے لوگوں سے جنگ لڑی آگ تک میں ڈالے گئے لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محرم رکھا ہے چنانچہ جب بڑھاپے کی عمر میں مخصرین بتلاتے ہیں اسی سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک وفادار اطاعت شیار پچھا عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس حاق نامی لڑکا عطا کرتا ہے جس کی خوشخبری انہیں اس وقت ملتی ہے جس وقت کی اللہ رب العزت نے قومِ لوت جو ہمجنسی کے مرض میں مبتلہ تھے ان کی ہلاکت کے لیے ان کی بربادی کے لیے انہیں دنیا سے تہس نہس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے ایک وفد کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلے کہ یہاں مہمان بن کر کے انسانی شکل میں حاضر ہوئے اسی موقع پر وَبَسْشَرْنَا هُوِ اسْحَاقِ ان کی بیوی سارا کو ان فرشتوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے بچے کی بشارت دی اور بشارت کی کسی نعمت کی صورت میں ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی بڑھاپے میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اللہ رب العزت کی تعریف اس کی حمد اس کا شکر اس طرح بیان کرتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے پیری میں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے عطا کی اور ایسے بچے کی ان کے بعد نبوت رسالت پوری کی پوری انہی کی اولاد میں سمٹ کر کے رہ گئی آسمانی کتابیں جنہیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سب انہی کی اولاد میں ہیں چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے صوفی ابراہیم و موسیٰ ہو اور چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا دعوت کی زبور ہو ان سب کا ذکر حضرت ابراہیم کی اولاد میں آ کر کے سمٹ جاتا ہے اگر اسحاق کے ذریعہ بن اسرائیل کے عیسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم تک ساری اولاد انبیاء کی شکل میں ہیں تو اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں